شہر ادراباد کے ایک سوشل ورکر سید سلیم کو ساؤزون ٹاسک فورس نے آشام ان کے مقام سے ہراست میں لے لیا ہے اور انہیں کپڑے تک پہننے کا موقع نہیں دیا گیا انہیں بنیان اور پیجامے پر ہراست میں لے لیا گیا ٹاسک فورس کی جانب سے ایک رائے کے آٹو کو لے کر سیول ڈریس میں آ کر انہیں ان کے گھر سے اٹھایا گیا یہ مناظر سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج سید سلیم اور ان کے ساتھ سماجی کارکنوں کی ایک ٹیم نے کانگریس کے صدر ریونتریڈی سے ملاقات کی اور پرانے شہر میں موجود مسائل پر ایک میمورانڈم پیش کیا جیسے ہی وہ گھر پہنچے انہیں ہراست میں لے لیا گیا جس کے بعد ان کے گھر والوں پر سکتہ تاری ہو گیا سوشل میڈیا پر ان کے کٹنیاب ہونے کی اطلاق گشت کرنے لگی پھر پولیس ذرائع سے معلوم ہوا کہ انہیں ٹاسک فورس کی جانب سے ہراست میں لے لیا گیا ہے سید سلیم کے گھر والوں نے الزام لگایا ہے کہ ریاستی حکومت نے انہیں تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونتریڈی سے ملنے کے فوراں بعد نشانہ بنایا ہے تاہم پولیس نے انہیں وزیر داخلہ محمد محمود علی کے خلاف توہی نامیز ریمارکس کرنے پر ہراست میں لیا ہے سید سلیم چندرائن گھٹا کے ایک اور سماجی کارکن شیخ سعید باوزیر کے قتل کے سلسلے میں سوشل میڈیا پر اپنے ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے وزیر داخلہ تلنگانہ محمود علی کے خلاف ویڈیو کے ذریعے بیان دیا تھا جس پر پولیس نے آج کاربائی کی بعد ازاں پوشت آج کے بعد پولیس نے انہیں چھوڑ دیا محمد علی نے بیڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کی وجہ بتائی آئیے وہ سنتے ہیں محمد علی نے بیڈیا سے ہوں آپ تمام لوگوں نے سوشل مجھے ابھی آئے کر رہے ہیں مجھے چندرائن گھٹا پولیس آیا گیا راستانس کے ذریعے اور یہاں پہ انکوری مکمی مربل انکوری تھی انکوری ختم ہوئی اور پھر جا رہا ہوں آپ تمام کا بہر شکریہ جو میرے لئے آپ لوگ فکر مند ہوئے اور میرے لئے آپ لوگ دعا کیے اللہ سبحانہ وتعالی تمام کو اچھا رکھے سلام علیکم لانے کے وجہ کیا بتا رہے ہیں سلم صاحب ایک اورال اندرسکیشن کی بیچ کے اندر ایک بیٹ کے اوپر میرے جو میں بلتے رہتا ہوں ریسنٹلی جو کیس کے اوپر اس کے اوپر پوچھنا چاہ رہے تھے پوچھ لی ہو لو اور مجھے اب جانے کی جادہ دے دی ہو لو جا رہا ہوں گا صبح ایک بات وائرل ہو رہی کہ آپ کانگریس کے اس ریوند ریڈی سے ملاقات کریں تو اس سے ریلیڈر کچھ چیز ہے دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے میں ریوند ریڈی سے آپ کی سلمانوں کے مسائل کے اوپر 12 پر سکتا ہے نکال 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 اور انہوں سے کہا کہ یہ 12 پر سلمانوں کے منوریٹی سلمڈان میں ہے وہاں سے میں گاندی بابن آیا مانک راو تھاکرے صاحب جو تیلنگانا اپس ایس کے انجائر تھے وہ اور محمد علی شبیر صاحب اظہر اتیو صاحب زفر جاوی صاحب ان تمام کو وہاں کی میٹنگ میں گیا اور ان کو بھی میمورنم دیا کہ جب کبھی بھی اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے کانگریس کی تو ہمارے مسلمانوں کو جو آپ پریشان ہیں یہ 12 پائنٹ کا جو ہے ہمارے کو جو ہے وہ دینا سہولت سے دینا جیسے دلید نمدو اسکیم میں 10ک روپے کیسیاں دیا تو ہمارے کو بھی کانگریس دینا بگ بوڑ کے اوپر یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے 12 پائنٹ میں لکھے دیا اس کو انہوں نے سہول کیا اور انشاءاللہ وہ لوگ اس کے تھوڑی زیر کے بعد جب ہم گھر پہنچے یہ سارا باقیہ ہوا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں اس کے اوپر ڈیٹیل بولنا نہیں چاہتا دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے